لوگائز آج الیکٹریکل انفو میں ہمارا ٹاپک ہے نیم پلیٹ ڈیٹیلز آف سی وی ٹی تو اس ویڈیو میں ہم سی وی ٹی کی جو نیم پلیٹ ہے اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور ان کے کیا کیا فنکشنز ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے نیم پلیٹ ایک سی وی ٹی کی سی وی ٹی کی جیسے آپ کو پتا ہے سی وی ٹی ہوتا کہ ہے یہ ہم سکسٹی سکس کے وی سے جو اوپر کے سبسٹیشن ہے اس میں ہم سی وی ٹی استعمال کرتے ہیں اور سکسٹی سکس سے نیچے پی ٹی استعمال کرتے ہیں جسے پوٹینشل ٹرانسفارمر کہتے ہیں سی وی ٹی کے تین مین فنکشنز ہیں جس وجہ سے ہم اسے استعمال کرتے ہیں سب سے مین فنکشن جو ہے وہ ہے ہم میرنگ آف وولٹیج کرتے ہیں کیونکہ جو ہائیر وولٹیج ہے اسے ہم کسی بھی انسٹرومنٹ سے سمال انسٹرومنٹ سے چیک نہیں کر سکتے اور الیکٹریشن کے لئے خطرہ ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ جو اپنا سی وی ٹی لگاتے ہیں نمبر ٹو ہے پروٹیکشن پروائیڈ کرنے کے لئے ہم اسے لگاتے ہیں اور نمبر تری جس کے لئے ہم سی وی ٹی کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں وہ پی ایل سی سے یعنی پاور لائن کیریئر کمیونکیشن کے لئے اسے استعمال کرتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں اس کی نیم پلیٹ کے اوپر تو سٹارٹ میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے سٹینڈرز ہیں تو آئی سی کے کسی بھی سٹینڈر کے حساب سے جس کے تھرو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اسے لگانا ہے وہ ہمیں لکھنا لازمی ہوتا ہے تو ادھر لکھا ہوا ہے آئی سی وان ایٹی سکس سٹینڈر کے تھرو ہم نے اسے مینفیکچرر کیا ہے اور اسی حساب سے ہم اسے انسٹال کریں گے اس کے بعد آ جاتا ہے ٹائپ اس کی کیا ہے ٹائپ اس کی سی وی ای بھی ہے اور یہ ٹو فوٹی فائب جو ہے اس کے وولٹیج ہیں جو اسے لے کے ون زیرو فیفٹی تک کہ جو اس کے میکسیمم وولٹیج آ رہے ہوتے ہیں ایمپلس وولٹیج تو اس حساب لائٹنگ ایمپلس وولٹیج تک اس کی جو ہے ریٹنگ آ رہی ہوتی ہے اس حساب سے ہم نے اسے مینفیکچر کیا ہوتا ہے یا اسے مینفیکچرر سے مگوایا ہوتا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی ٹوٹل آؤٹپوٹ سٹیمو سیملٹینیس تو یہ ہوتی ہے ہنڈرڈ وی اے ٹھیک ہے تو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارا جو ہمارے ہوتے ہیں اپیرنٹ پاورز ہوتی ہیں یا کوئی ایمپلس ہوتی ہے وائنڈنگ میں اس حساب سے اس کی جو مینفیکچرنگ ہوتی ہے کہ ہنڈرڈ وی اے تک یہ جو ہے وی سٹینڈ کر سکتی ہے اور جو آؤٹپوٹ میکسیمم ہے یہ عام طور پر زیادہ ہوتی ہے یہ ٹیمپریچر پہ بھی کے حساب سے بھی ہوتی ہے جیسے انہوں نے دیا گیا ایڈ فیفٹی سینٹی گریٹ تو یہ سیون فیفٹی وی اے تک جو ہے ویچ سٹینڈ کرتی ہے یا اس حساب سے بنائی گئی ہوتی ہے تو اب مین چیز آ جاتی ہے ریٹیڈ وولٹی کتنے ہیں تو ریٹیڈ وولٹی جو اس کے ہیں یہ ٹو ٹونٹی بائے انڈر اوٹ تھری ہے ٹھیک ہے انڈر اوٹ تھری اس لیے ہے کہ یہ پر فیز کے حساب سے یعنی کہ اگر آپ کے پاس تین فیز پہ اپنے الگ الگ لگانا ہے کیونکہ عموما یہ ہم ہر فیز پہ ایک لگاتے ہیں تو اس حساب سے ٹو ٹونٹی وولٹس میں ہم انڈر اوٹ تھری کریں گے تو یہ ہمارے ریٹیڈ وولٹیج ہے اور ہائیہ سسٹم وولٹیج جو ہیں وہ ٹو فوٹی فائیو ہے بائے انڈر اوٹ تھری انسولیشن لیول اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی ہے تو انسولیشن جو لیول ہے وہ فور سکسٹی یعنی کہ یہ جو ہوتی ہے یہ فریکنسی کے حساب سے ہوتی ہے کہ پاور فریکنسی ویسٹینڈ یہ فور سکسٹی تک کرتی ہے کیوی تک اور جو اس کا انسولیشن لیول ہے لائٹنگ امپلس کے لیے وہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لائٹنگ امپلس تھوڑے ٹائم کے لیے آتی ہے لیکن یہ کیا ہوتا ہے اس سے ووڈ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ جو انسولیشن لیول ہے اس حساب سے ہم نے فور سکسٹی سے لے کے ون تھاؤزنڈ فیفٹی یعنی لائٹنگ امپلس تک کے لیے اس کی انسولیشن ہم نے جو ہے مینفیکچر کی ہوتی ہے اس کے بعد جو ریٹیڈ فریکنسی ہے وہ آپ اپنی کانٹریز کے حساب سے ہوں گی یا مینفیکچرر یا جو آپ کی پاور جنریشن ہے ٹھیک ہے پاور جنریشن سے لے کے ٹرانسمیشن اور جو آپ اس میں جتنی فریکنسی یوز ہو رہی ہوتی ہے اس اتنی ہی فریکنسی آپ نے اپنے ایکویمنٹ میں لگانی ہے جیسے ادھر ففٹی ہارٹز ہے تو عام طور پر ففٹی ہارٹز ہی ہوتی ہے ہمارے کانٹریز میں اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کو پتہ ہے جو سی وی ٹی ہوتا ہے اس کے سٹارڈ میں سیریز میں دو کپیسٹر لگے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں وولٹیڈ ڈیوائیڈر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ریٹیڈ وولٹیڈ ٹو ٹونٹی کیوی ہے تو اس کو کیا کر دیں گے وہ وولٹیڈ ڈیوائیڈ کر دیں گے اور اس کو ایک خاص لیول پر لے آئیں گے تاکہ ہم اسے ٹرانسفارم کر کے اپنے جو ہمارے ریپائیڈ وولٹیجن جیسے ون ٹین وولٹس ہیں ادھر تک لے ہیں تو اس کا جو انٹرمیڈیٹ جو وولٹیج ہیں وہ ادھر انہوں نے دیئے گئے ہیں ٹونٹی بائی انڈر ہو تھری ٹھیک ہے کے بھی تو یہ جو ہے جب وولٹیڈ ڈوائیڈ ہو جائیں گے ٹو ٹونٹی تو وہ جو ہے ہمیں اتنا آؤٹپور دیں گے اس کے بعد ٹرانسفارم لگا ہوگا وہ سے فردر سٹیپ ڈاؤن کر دے گا اس کے بعد آ جاتا ہے وولٹی فیکٹر تو وولٹی فیکٹر جو ہے عمومن 1.2 کونٹینیوز ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ریٹڈ وولٹیج ہیں اس کو 120 پرسنٹ بڑھا دے گا ٹھیک ہے تو 120 پرسنٹ جب کوئی بھی ہمارا وولٹی بڑھ جائے گا تو اسے کونٹینیوز لی ہمارا ایکویمنٹ چلاتا رہے گا پھر ایک ایسا ٹائم آئے گا جب وہ 1.5 ہو جائے گا جیسے ہمارا ریٹڈ وولٹی سے 150 پرسنٹ جو ہے بڑھ جائے گا وولٹی ہمارا 150 ہو جائے گا پرسنٹ تو یہ کیا کر دے گا 30 سیکنڈ کے لیے اسے چلائے گا ہمارا جو وولٹی فیکٹر ہوگا اور پھر یہ جو ہے ہمارے سسٹم کو ٹریپ کروا دے گا یا زیادہ چلے گا تو وہ ڈیمیج ہو جائے گا ہمارا ایکویمنٹ اس کے بعد آ جاتے ہیں HF کپیسٹین تو یہ ہائر فریکنسی کے لیے یوز ہوتی ہے کپیسٹین جو ہے یہ ہے ہمارے پاس 4400 پیکو فیرڈ اور آگے اس کی ٹولرنس لگائی گئی ہے کیونکہ ہم جو ہے اپنے جو کپیسٹی وولٹی ٹرانس فارمر ہے اسے جو مینلی ہم یوز کرتے ہیں 66 کے بھی سے اوپر تو اسے اس لیے یوز کرتے ہیں کہ وہ ہم پاور لائن کیریئر کمیونکیشن کے لیے یعنی آپس میں دو گریڈ کی کمیونکیشن کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایچ ایف جو ہے فریکنسی چاہیے ہوتی ہے اس کی کپیسٹین انہوں نے دی گئی ہے جو پرائیمری کپیسٹین سی ون ہے وہ اوپر ہوتی ہے جہاں سے ہمارا سسٹم آ رہا ہوتا ہے سسٹم پاور وہ دی گئی ہے 4840 پیکو فیرڈ اس کے بھی جو ہمیں ٹولرنس دی گئی ہے وہ پلس ٹین پرسنٹ سے مائنس فائی پرسنٹ تک دی گئی ہے اس کے بعد جو سکینڈری کپیسٹین سی ٹو ہے وہ نیچے کے والا جو ہمارا کپیسٹر ہوگا اس کی ویلیو ہوگی اور جو ایچ ایف کپیسٹر ہے یہ جو ہماری ریٹیڈ فریکنسی ہوگی اس کی اس کو شو کر رہا ہوگا جس کے طرح ہم کمیونکیشن کر رہے ہوں گے اس کے بعد آ جاتا ہے جی وولٹیج ریشو تو آپ کو پتہ ہے ہم ٹرانس فارمر یوز ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ریشو دیتا ہے جو ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے ہم یہ سسٹم کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو ریشو آئے گی ہم اپنے ڈیزائر جو ہے کو جب ہم اپنے ڈیزائر میں لے کے آئیں گے تو ہم نے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو ادھر ہم جو ہے کو میں لے رہے ہیں تو یہ ہماری ریشو ہوگی ٹھیک ہے تو اس حساب سے ہم وولٹیج یہ بیسکلی ہمارے سکینٹری وائنڈنگ ہے تو اس کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ وہ کہاں کہاں اس کا کنیکشن ہو ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہے وولٹیج جو ہمیں سکینٹری پہ مل رہے ہیں وہ ون ٹین بائی ای اپیرنٹ پاور آرہی ہے وہ ہمیں ہنڈرڈ وی اے تک ہم نے اس کی رکھی ہوئی ہے جتنی بھی جو اس کی برڈن آرہا ہے اپیرنٹ پاور آرہی ہے ایمپیڈنس آرہی وہ ون ہنڈرڈ وی اے اس کے بعد آ جاتی ہے کلاس 0.5 جو ہے وہ ہماری ہے ایکوریسی کلاس اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم نے جو میٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں میٹرنگ میں ہماری ایکوریسی ہوگی پلس مائنس 0.5 ہوگی اگر وولٹیج ایرر ہوگا اس کے بعد جو 3 پی ہے پروٹیکشن وائنڈنگ کے لئے ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ اگر ہمارا ریٹیڈ وولٹی 2 پرسنٹ بھی ہوگا تو جو ہماری 3 بھی ہے یعنی پروٹیکشن جو ہوگی وہ 6 پلس مائنس 6 پرسنٹ ہو جائے گی اس کے بعد آگیا جی انسولیشن کلاس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری انسولیشن بہت اچھی ہے جس میں ہم آئل یوز کر سکتے ہیں اس طرح کی انسولیشن ہوگی اسے ایک کلاس میں ہم کنسیڈر کریں گے اور بی کلاس میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ بی کلاس جو ہوتی ہے اس میں ہمارا گلاس فائبر ہو سکتا ہے باقی ایسے میٹیریل ہو سکتے ہیں جو ایک کلاس سے تھوڑے کم ہوں گے تو آپ کو یہ جو ویڈیو ہے ہے وہ پسند آئی ہوگی اور لیف سائٹ پہ انٹرمیڈیٹ وولٹی ٹرانسفارمر ہے جس میں ہم نے بتایا کہ جو ہمارے کپیسٹر جو ہے وولٹی ڈیوائیڈ کریں گے اس کے بعد ہمارے وولٹیج ہوگا سینٹر والا اسے انٹرمیڈیٹ وولٹی ٹرانسفارمر کہیں گے گے اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دیں